بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نوید صابری ہی ہے آج ہم سینٹنس کا لیکچر کے اوپر کچھ بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ بات ویری بیسک جو نالج ہے سینٹنس کے ٹاپک کے حوالے سے وہ ہم اس پر بات کریں گے کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم بات نہیں کریں گے لیکن اتنا ضرور ہم کور کر لیں گے کہ جو آپ کی کلاس کی جو ریکوارمنٹ ہے اس کو بورا کرے گا تو اس طرح سے پہلا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے what is sentence سینٹنس ہے کیا حاصل میں تو اس کے لیے ہمیں یہ four different جو ہے وہ parameters کو دیکھنا ہے اگر یہ four conditions پوری ہوں گی تو سینٹنس ہوگا یعنی کہ ایک group of words ہونا چاہیے جس کا ایک complete meaning ہونا چاہیے اور وہ sentence capital letter سے start ہونا چاہیے full stop یا question mark یا exclamation mark ان تینوں میں سے کسی بھی ایک punctuation mark پہ وہ end ہونا چاہیے اگر یہ چاروں conditions پوری ہوں گی تو وہ sentence ہوگا ان میں سے کوئی ایک condition بھی اگر پوری نہ ہوئی تو وہ sentence نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہم اب next part پہ چلتے ہیں کہ parts of sentence کیا ہوتا ہے sentence کے different parts ہوتے ہیں grammatical parts جن کو کہ ہم sentence کا meaning سمجھنے کے لیے use کرتے ہیں تو sentence ظاہر ہے کہ sentence جو ہے وہ language کا unit ہے اور language communication کے لیے use ہوتی ہے اور communication کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنا meaning آگے پہنچاتے ہیں جو اپنے mind میں بات ہوتی ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں وہ بات کوئی statement بھی ہو سکتی ہے کوئی question بھی ہو سکتے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب sentence communication کے لیے use ہوتا ہے تو communication میں use کرنے کے لیے sentence کے اندر کچھ different parts ہوتے ہیں جن کے اپنا اپنا meaning ہوتا ہے اور وہ مل کے ایک complete sentence کا meaning بناتے ہیں تو آگے communication ہوتی ہے parts of sentence میں سب سے پہلے phrase ہے phrase ایسا group of words ہوتا ہے کہ جس کا کچھ meaning ہوتا ہے بٹ وہ complete meaning نہیں دیتا ہاں لیکن کچھ meaning ضرور ہوتا ہے بلکل وہ awkward چیز نہیں ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں پہ بھی کوئی words کو اکٹھا کر دیں گے تو وہ phrase ہو جائے گا کچھ تھوڑا سا meaning ضرور ہوتا ہے بٹ complete meaning نہیں ہوتا اور اگر ہم clause کی طرف دیکھیں تو clause ایسا group of words ہے جس کا ایک complete meaning ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ایک complete meaning ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک بچے کے opposite ہیں اچھا اب ایک چھوٹی سی exercise ہم دیکھ لیتے ہیں کہ the little boy likes to eat cookies but he does not like fruit اس میں جو highlighted part ہے وہ phrase ہے یا clause ہے تو وہ phrase ہے ٹھیک ہے اچھا اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ the little boy اپنا ایک الگ سے چھوٹا سا meaning sentence کے اندر رکھتا ہے وہ complete meaning تو نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ sentence کے اندر ایک part of meaning بناتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں پہ بھی کسی بھی چیز کو دو words کو اکٹھا کر دیں گے تو وہ phrase بن جائے گا مطلب ہم but اور he کو اکٹھا کر دیں تو وہ phrase بن جائے گا ایسا نہیں ہے but he phrase نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کوئی بھی مطلب کہیں پہ بھی اکٹھا جیسے like to likes to phrase نہیں ہے ٹھیک ہے لگ کہیں پہ بھی کوئی دو words اکٹھے کر دیں تو phrase نہیں بن جاتا phrase کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی اپنا چھوٹا سا meaning sentence کے اندر الگ سے رکھتا ہو complete meaning نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ meaning اس کا ہو likes to eat cookies اس میں ہے یہ بھی phrase ہے does not like fruit یہ بھی ایک phrase ہے he does not like fruit اب کیونکہ یہ subject بھی ساتھ مل گیا complete meaning دیتا ہے تو یہ clause ہے the little boy likes to eat cookies یہ بھی ایک clause ہے کیونکہ یہ بھی ایک اپنا complete meaning دیتا ہے تو اس طرح سے phrase اور clause میں difference سمجھنا بہت ضروری ہے یہ آگے آنے والے ہمارے جتنے بھی lectures ہیں ان کی base ہے آگے parts of sentence میں ہم subject دیکھتے ہیں subject وہ person یا چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے sentence کے اندر کسی بھی person یا think وہ چیز جس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے جو sentence کو head کر رہا ہے وہ subject ہے جو چیز subject کے بارے میں بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ predicate ہے ٹھیک ہے اور object جو ہوتا ہے یہ predicate کا part ہوتا ہے verb کا action جس بھی چیز کے اوپر یا جس person کے اوپر apply ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں object receiver of action of the subject جو subject کا action ہوتا ہے اس کا جو receiver ہے وہ ہمارا object ہوتا ہے ہم اسے technically direct object بھی کہہ سکتے ہیں اب ایک چھوڑی سی exercise اس میں the little why subject کے دور پر آ رہا ہے اس میں likes to eat cookies predicate ہے اب دیکھیں نا the little boy likes to eat cookies یہ ایک complete ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے discuss کیا کہ یہ clause اچھا اب یہ clause ہے تو clause کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں لازمی clause بنتا ہی دو چیزوں کے ملنے سے subject or predicate تو the little boy subject ہے likes to eat cookies یہ predicate ہے اسی طرح سے does not like fruit یہ predicate ہے cookies یہ object ہے کیونکہ کھانے کا کام کس کو کھانے کی بات ہو رہی ہے cookies کو کھانے کی بات ہو رہی ہے تو cookies object ہے اور اسی طرح سے fruit کو like نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو fruit object ہے یہاں پہ fruit جو ہے وہ ہی کا object ٹھیک اچھا اس طرح سے students parts of sentence کے حوالے سے جو basic discussion ہے وہ ہم نے complete کی اب ہمارا next جو part ہے اس lecture کا وہ ہے types of sentence with respect to function function کے دبار سے sentence کی کتنی types ہیں اور وہ 5 declarative interrogative imperative exclamatory اور operative declarative sentence وہ ہے جو statement show کرتا یعنی کہ جب کوئی بھی sentence کسی بندے کو information دے رہا تو information دینے والا sentence statement show کرتا ہے اور declarative sentence ہے اسی طرح سے جب کسی سے کچھ پوچھا جا رہا ہے تو پوچھنے والا sentence question ہوتا ہے تو interrogative sentence ہے اسی طرح سے order request یا کوئی advice وغیرہ شو کرنے والا sentence جو ہے وہ imperative ہوتا ہے اور imperative کے لئے ایک اور بات یاد بھی رکھنا ضروری ہے کہ imperative کا sentence normally first form of verb سے start ہوتا ہے جیسا کہ open the door ٹھیک ہے اور اس میں subject ہوتا ضرور ہے بھٹ لکھا نہیں جاتا اور اس کا subject ہمیشہ you ہوتا ہے you اس کا always subject ہے تو مطلب you open the door لیکن you لکھا نہیں جاتا صرف سمجھا جاتا ہے جس کو بولا جا رہا ہے اس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے اس کا مخاطر وہ ہی ہے تو اس لئے imperative sentence میں کہتے ہیں کہ اس کا implied subject ہوتا ہے implied subject کا مطلب کیا ہے کہ ایسا subject جو صرف hidden ہوتا ہے صرف سمجھا جاتا ہے آگے لکھا ہوا نہیں ہوتا تو ایسے exclamatory sentence ہے next اس میں کوئی نہ sudden feeling آتی ہے کوئی بھی anger کی feeling joy کی love happiness hatred کسی بھی طرح کی feeling ہو سکتی ہے اور لیکن ہوتا کہ وہ sudden feeling ہے اچانک اسی لیے پھر ہم exclamatory sentence کے بعد exclamation mark لگاتے ہیں declarative اور imperative sentence کے بعد ہم full stop لگاتے ہیں interrogative کے بعد ہم question mark لگاتے ہیں exclamatory کے بعد ہم exclamation mark لگاتے ہیں اور اسی طرح سے آگے operative اس کے ساتھ بھی exclamation mark لگاتے ہیں اور operative sentence کیا ہے operative sentence بھی prayer یا curse یا strong wish کو show کرتا ہے ٹھیک کچھ grammarian سمجھتے ہیں کہ operative sentence exclamatory ہی کی further type ہے کیونکہ اس میں بھی کچھ نہ sudden feeling کا element موجود ہے prayer یا curse یا strong wish جو ہے نا وہ اکثر sudden feeling کے ساتھ ہی show ہوتی ہے تو اس لیے اس میں کسی حد تک exclamation کا meaning موجود ہوتا ہے اس لیے اس کو exclamation mark کے اوپر ہی ہم end کرتے ہیں اب اس کو اگر ہم types کے اعتبار سے کچھ ایکسرسائز کریں تو we believe in god جو ہے یہ declarative sentence ہے ہے کیونکہ یہ ایک advice show کر رہا ہے اور اس میں subject نہیں ہے لکھا ہوا نہیں ہے we do not need the book sorry why do you need the book sorry why do you need the book یہ ہے interrogative sentence یہ question ہے پوچھ رہا ہے may you live long یہ دعا دے رہا ہے prayer ہے تو optative ہے what gracious weather یہ feeling ہے weather کے بارے میں تعریف ہو رہی ہے تو یہ exclamatory ہے اور یہ certain feeling ہے اچھا students کس کے ساتھ ہم اپنے lecture کے last part پہ چلتے ہیں اور وہ ہے types of sentence with respect to structure structure کی ways پہ sentence کی four types ہیں simple compound complex اور compound complex simple sentence وہ ہوتا ہے جس کی ایک ہی clause ہوتی ہے compound sentence وہ ہوتا ہے جس کی دو یا زیادہ clauses ہوتی ہیں اور ان clauses کو join کرنے کے لئے یا تو coordinating conjunction آتا ہے یا پھر semi goal آتا ہے اچھا اب coordinating conjunction اور sub coordinating connection یہ conjunction کی دو بڑی types ہیں ان کو آگے چل کے کوئی زیادہ detail میں بھی ہم دیکھیں گے کہیں پہ لیکن فیلحال اتنا سمجھ لیں کہ coordinating تو بنتا ہے fan boys یہ جو bracket میں لکھا ہوا ہے fan boys اور یہ fan boys سے بننے والے words کون کون سے ہیں for and nor but or yet so تو ان seven میں سے کوئی بھی ایک word ہو تو و coordinating connection ہوگا اور اگر وہ join کر کے sentence بنائے گا تو compound sentence ہوگا اور complex sentence third والا کیا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ clauses subordinating conjunction سے join ہوں گی تو وہ complex sentence بنے گا اور subordinating sentence جو ہے ساری subordinating conjunction جو ہے وہ fan boys کے علاوہ جتنے بھی conjunctions ہیں وہ سارے complex ہی ہیں ان میں if though although even though because after before اور یہ سا بات ہے اور fourth والا ہے compound complex sentence compound complex sentence وہ ہے کہ جو compound اور complex sentence والی features کا combination ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ compound complex میں at least three clauses تو ہوں گی میں آپ کو اس کی different ideas کو consolidate آپ کر لیں گے the little boy likes to eat cookies یہ ایک clause ہے تو اس لیے simple sentence ہے the little boy likes to eat cookies and he likes fruit as well and سے join ہو رہی ہیں دو clauses تو یہ compound sentence ہو گیا لیکن اگر یہ because سے اس طرح سے join ہو احمد is my friend because he sorry complex sentence ہو گیا اچھا اب یہ sentence دیکھیں کہ یہ three clauses ہیں اور and or because سے join ہو رہی ہیں the little boy likes to eat cookies and he likes fruit as well because he is conscious about his health یہ ہے compound complex اس طرح سے دیکھیں اب چاروں کی ایک ایک example ہم نے دیکھ لی جو ابھی ہم نے discuss کیا ہم نے اس کو بڑا اچھ طریقے سے یہاں پہ اس کو apply بھی کر لیا تو اس طرح سے sentence کی جو types ہیں with respect to function وہ بھی ہم نے exemplify کر لیں اس کے ساتھ ہمارا یہ sentence کا lecture complete ہوتا ہے اللہ حافظ see you in the next lecture